اچھے کام میں دوسرے کے بادھا نہ پہنچائیں اور اچھے کام میں سویم بھی اپنے کے لیے بادھا نہ پہنچائیں نہیں تو بھگوان کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دیتیوں کے راجہ بلی نے دیوتاؤں کو ہرا کے سورپ پہ قبضہ کر لیا ماں عدیتی نے اپنے پتی کشف سے کہا کہ میری سوت دیتی کے بیٹے دیتے میرے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں آپ کچھ کریے پتہ ایک ایک ہی گھر میں دو طرح کی سنتانے ہو گئی کئی گھروں میں دو بچے ہوتے اور ماں باپ اپنی اولادوں کو دیکھ کے چکت ہو جاتے ہیں ایک اتنا اوپدروی کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی پٹک گیا کہ اپنی اولاد ہے دوسرا اتنا آجیا کھاری کہ آپ کو لگتا ہے کمال ہو گیا اگر آپ چاہتی ہیں کہ بلی سے دیوتاؤں کو راج پھر ملے تو آپ کو اپواز کرنا پڑے گا پیوبرت کا اپواز بتایا انہوں نے کیا تو ان کے گھر میں وامن دیوتا کا جن ہوا سات ورش کے وامن دیوتا بال سوروپ میں بلی کے یہاں گئے اور بلی نے ایک انوشتان کیا اور وہ تو بلی دانویر تھا دان کرنے والے کو اہنکار آ جاتا ہے تو بلی کو بھی آ گیا اتنا اہنکار آ گیا اور اہنکار بھگوان کسی کا نہیں رکھتے تو بھگوان نے کہا کہ مجھے بکشا دیں گے بلی نے کہا بول بلک کیا مانتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں چاہیے تین پک دھرتی دے دو اٹھاس کیا بلی نے کہا ارے بلک تو کسی سے پوچھ کے تو آتا کم سے کم کہ کس کے دوار پر کھڑا ہے تو مہان دانویر راجہ بلی کے دوار پر کھڑا ہے بھگوان منی من مسکرائے یہ اہنکار کی بھرشہ بولی جا رہی ہے یہ دان کی بھرشہ نہیں ہے دان دیتے دیتے کب اہنکار کی بھرشہ پیدا ہو جاتی پتہ بھی نہیں لگتا بڑی بھاریک ہوتی ہے بھگوان نے کہا ٹھیک ہے تو سنکلب لو بلی نے کہا سنکلب لیتا ہوں اور جیسے ہی سنکلب لینے کے لیے لوٹا اٹھایا دیتے ہوں کے راجہ بلی کے گروہ کا نام تا شکرہ چاہ رہے ہیں انہوں نے دیکھ لیا تو وہ گھز گئے لوٹے کی نوک میں وہ جو نلی رہتی ہے اور شکرہ چاہ رہے بیٹھ گئے کہ سنکلب پورا ہوگا نہیں دورا رہ جائے گا جل نکلے گا نہیں اور جیسے اس نے سنکلب کے لیے کہا تو جل چھوٹا نہیں چھوٹا نہیں تو بھگوان سمجھ گئے کہ یہ بادہ کہاں سے آئی تو بھگوان نے ایک سینکھ نکالی انہوں نے اس نلی میں وہ جو سینکھ تھی وہ ڈال دی وہ جا کے سیدھے شکرہ چاہر کی آنکھ میں لگی اور شکرہ چاہر جی کے ایک آنکھ چلی گئے وہ باہر نکلے سنکلب پورا ہوا ایک پیر سے انہوں نے پرتھوی ناپی دوسرے سے سوارگ اور پھر پوچھا بلی سے تیسرا کہاں رکھوں تب بلی نے سمجھ لیا کہ یہ وامن سے وراتھ ہوئے بھگوان ہے تو اس نے کہا تیسرا تو میرے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے آپ میرے سر پر رکھ دیجئے رکھا اور پاتال میں بھیج دیا کہانی ختم ہوئی پر ہمارے کام کی اب شروع ہوئی اچھے کام میں یدی آپ بادہ پہنچائیں گے تو بھگوان آنکھ کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے بس سیدھی بات یاد رکھنا شکرہ چار کو نہیں چھوڑا شکرہ چار گرو تھے گرو کا دھرم نبھا رہے تھے کہ میرا شش ٹھگا نہ جائے لیکن بھگوان نے کہا تھا کہ گرو بھی یدی ادھرم کی پکش میں کھڑا ہو جائے تو میں گرو کو بھی دنڈ دیتا ہوں اتنی بڑی ککشا ہے بھگوان کی صحیح کا ساتھ دو صحیح کام کرو اور صحیح کے سنکلب کو کون روکتا ہے ہمارے ہی بھی تر ایک شکرہ چاری ہے